بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میبرش کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبدرسی ایک نسکہ شیئر کرنے لگی ہوں جس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ ہر کسی کے کمر میں درد گٹنوں میں جوڑوں میں پٹھوں میں کھچاؤ یہ سب چیزیں اب تو مومولی سی بات بن گئی ہیں اور روز روز ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی اتنی گرم گرم وہ میڈیسن دے دیتے ہیں جیسے ہمارے میدوں کو پروبلم ہو جاتی ہے اور اسے کوئی ہمیں فائدہ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ جو آج نسکہ شیئر کرنے لگی ہوں اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا آپ صرف ایک مہینہ بھی ریگلر اس کو یوز کر لیں تو آپ کو بہت ہی زبدرسی اپنے آپ میں فرق نظر آئے گا تو آپ نے جی اس ویڈیو کے لئے کیا کرنا ہے ویڈیو کو بس دیکھنا ہے رلاس تک تاکہ کوئی بھی آپ سے چیز میز نہ ہو جائے تو چلیے زبدرس سے اس نسکے کی ریسپی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے پھول مکانے لیا ہے یہ ہر یعنی کہ کوئی بھی پنساری کی دکان ہے اسے مل جائے گا اور یہاں پر میں نے کچھ اخروڑ لیے ہیں کونٹیٹی جو ہے آپ کا میاں زیادہ کر شکتی ہیں تو یہاں پر ایک کڑاہی میں میں شامل کر دوں گی ون ڈیبل سپون دیسی گھی کا دیسی گھی اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس کو ملٹ ہونے تک پکائیں گے دیسی گھی کو تھوڑا سا گرم کر دیں گے اور آپ کے لئے پھر وہی بات ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میرے ریسپی کیسے لگتی ہے جیوز یہ دیکھیں یہاں پر جب گھی ہلکا سا گرم ہوا ہے زیادہ پھول گرم نہیں کرنا صرف ہلکا سا نیم گرم سا کرنا ہے تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے پھول مخانے جو کہ میں نے لئے تھے ڈیٹ کپ کے قریب جتنے پھول مخانے لینے اس سے آپ برابر بھی کر شکتے ہیں اور تھوڑی سی کونٹیٹی کو کم بھی کر شکتے ہیں اخروٹ لے لینے ہیں وہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائیں گے بازانی سے اور اس ریسپی میں جو ہے یہ صرف دو ہی چیزیں ہم شامل کریں گے جس سے ہمیں بے شمار فائدے ملیں گے یہ چیز آنٹی نے ہمارے سارے یہ ٹپ شیئر کی ہے یا آپ اس کو نسکہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹپ بھی کہہ سکتے ہیں تو انہیں بہت زبدر سا افاقہ ہوا ہے انہوں نے بہت سارے ڈاکٹروں سے یعنی کہ رابطہ کیا تھا پٹیاں جو کہتے ہیں کمر پہ بیک پہ ان پہ جو پٹیاں لگتی ہیں وہ بھی انہوں نے لگوائی لیکن انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑا تو یہ جو ہے انہوں نے ہمارے سارے شیئر کیا تھا کہ اس جو ہے نسکے سے انہیں بہت ہی اچھا بینیفیٹ ہوا ہے تو یہ اب میں بھی یہ جو ہے بنانے لگی ہوں تو آپ کو بھی یہ ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ اس نسکے کو ضرور ٹرائے کرئے گا اور آگے بھی شیئر کرئے گا تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ اور دوسروں کا بھی جو ہے کوئی فائدہ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے میں نے پھول مخانوں کو تھوڑا سا روش کیا تھا اور ہلکا ہلکا سا جو ہے ان کا کلر چینج ہوا پھر اس کے بعد میں نے اس میں اخروج شامل کر دی ہے اخروج شامل کرنے کے بعد ہاف ٹیبل سپون ہم نے دیسی گھی کا اور شامل کیا ہے ہمیں تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون پہلے شامل کر دیں گے اور ہاف بعد میں اور یہ دیکھیں جتنا بھی ہم نے گھی شامل کیا وہ سارا ان چیزوں نے بہت ہی اچھے طرقے سے جذب کر لیا ہے اور ہم جو ہے بار بار ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اور ہم ایسے ہی پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اور ہمارے میدے کے پروپلم بہت زیادہ بن جاتے ہیں یہ جو ہے آپ اس کو ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ لے جیگا صرف ایک چم مچھی لینا ہے اس کا اس کو بنانے میں اتنی زیادہ محنت بھی نہیں ہے اور ہمارے پیسے بھی اس سے جو ہے بچٹ میں رہیں گے اور اس کا جو فائدہ ہے بہت ہی کم مال کا ہے تو آپ نے اس سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر تقریباً ان سارے چیزوں کو دونوں چیزوں کو میں نے جو ہے پندرہ میرٹ تک کے لیے ہلکا سا روشٹ کر لیا ہے اس کی بہت ہی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے گی اور اس کو ہم نے اب پلیٹ میں نکال لینا ہے اور اس کو دس میرٹ تک کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے اب یہاں پر ہم نے جو مثالے باری ڈپی ہوتی ہے نا ہر گھر میں موجود ہوتی ہے وہ لے لینی ہے اور اس میں ہم ڈال کر اس کو گرینٹ کر لیں گے اچھے سے بہت ہی آسانی سے یہ جو ہے دونوں چیزیں گرینٹ ہو جائیں گی اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میں نے ان کو گرینٹ کر لیا تھا اور دیکھیں مشللہ سے کتہ اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مسئے کا ہے اگر آپ اس طرح سے نہیں کھا سکتے آپ کو یہ پھیکا لگے تو آپ اس کے اندر جو ہے مشری شامل کر سکتے ہیں مشری جو ہے آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو اتنی لے سکتے ہیں وہ الگ سے ہم نے گرینٹ کر کے پھر اس میں شامل کر دینی ہے بہت ہی مسئے دار ہے اور بہت ہی فائدے مند ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ نسخہ بھی پسند آیا ہوگا تو آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور آگے بھی شیئر کرنا ہے تو جی چلتی ہوں ملیں گے آنے والی اصال اور مزیدہ ریسپے کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اور اپنا اور اپنے بیاروں کو خیال رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ